بہار کی آمد کے ساتھ ہی شہر میں رنگ برنگی تقریبات کا آغاز ہو جاتا ہے دہور ویسے بھی میلو ٹھیلوں کا شہر ہے موسم اچھا ہو تو میلے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اور اگر میلہ ہو مویشیوں کا جس میں بھیڑ بکریوں کی کیول کیٹ اور گھوڑوں کا رکس دیکھنے کو بھی مل جائے تو زندہ دل لاہوریوں کی عید ہو جاتی ہے دیکھتے ہیں آمیڈار کی ایرپورٹ محکمہ لائف سٹوک اور ڈیری ڈیویلممنٹ کے زیرے تمام مٹرنری ہسپتار تکیپور میں ذمہ داروں میں مویشی پاننے کا شوق بحال کرنے کی گرس سے میلہ مویشیہ منقید کیا گیا اس میلہ مویشیہ میں ڈائریکٹر لائف سٹوک ڈاکٹر انہر حسین نے خصوصی طور پر شرکت کی جبکہ ڈسٹرکٹ آفیسر لائف سٹوک ڈاکٹر تجمہر حسین سٹوک ڈسٹرک گورنمنٹ کے عملے ذمہ داروں اور دہی علاقے کے رہاشو نے بڑی تعداد میں شرکت کی شو میں نیلی رابی ساہیوان نسل اور دوگلی نسل کی بھینسوں بھیڑوں اور بکیوں کی کیول کیٹ کروائی گئی کیول کیٹ میں حصہ لینے والے جانوروں کے مالکان کا کہنا ہے کہ اگلی بار وہ زیادہ تیاری سے اپنے جانوروں کا میلے میں لے کر آئیں گے لائف سٹاک نے یہ پروگرام کروایا ہے بہت اچھا پروگرام ہے لوگوں میں جو ہے نا وہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جانوروں کا جو اپنا پالنے کا میلے ہونے چاہیے دے جی ہے ہی دے کیونکہ میلے آنے والا جانوروں کا شوق وادہ اور جنہیں بھی جانوروں کا آئے ہیں نام ملے نیلوکانوں وہ کان لوکانوں کا خور جڑا تے آنے اپنے جانوروں کا ہوئے گا ساڑے جانوروں نے بھی انہوں نے سارا آئے گا ابھی انہوں نے فاسٹی ٹھیکے بھی لگوان دے نے ڈاکٹر سارا کچھ کر دے نے ہسی بہت خوش ہے ڈائریکٹر لائسٹروک توتری انور حسین کا کہنا ہے کہ یہ میلہ منرکت کرانے کا مقصد زمیداروں میں صحت مند چندروں کو پال لیں اور ان میں مقابلے کا رجحان پیدا کرنا ہے آج ایس میلے تے آئے ہیں تاکہ زمیداران دے حوصلہ افضائی ہو سکے جیڑے زمیدار مویشی پالنے خواہو مجیاں پال دے خواہ گائیاں پال دے خواہ پیٹ بکریاں پال دے خواہ کوڑے پال دے میلے کا سب سے خوبصد محلہ اس وقت شروع ہوا جب تربیتی آفتہ گھوڑوں کا رقص پیش کیا گیا گھوڑوں نے نہ صرف دلکش رقص پیش کر کے حاضرین سے داد وصول کی بلکہ سٹیج پر بیٹھے مہمانان نے خصوصی کو بھی سلامی دی میلہ مویشیہ کے اختتام پر کیبل کیٹ میں پہلی تین پوزیشنز حاصل کرنے والے جنروں کے مالکان کو ٹروفیاں تھی گئیں کیمرمن کاشی بے کے ساتھ آمیڈ آر سٹی پورٹی ٹو معروف صحافی اور دانشورم حمید نظامی مرہوم کی پچاسویں برسی کے سلطلے میں ایوان اقبال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گئے جس میں سیاسی عدبی اور ساماجی شخصیات سمیت سینئر صحافیوں نے ان کے خدمات کو زبردست الفاظ میں سراہا اور خراجی عقیدت پیش کیا تفصیلات امران یونس کی اس رپورٹ میں حمید نظامی ویل فیر سوسائٹی کے زیر احتمام ایوان اقبال میں منقضہ تقریب میں مسلم لیگ کاف کے صدر چودری شجاعت حسین اور وفاقی وزیر سمینہ خالد گرکی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تقریب میں سینئر صحافی عارف نظامی مجیب الرحمان شامی حامد میر اور سجاد میر تجزیہ کار اوریا مقبول جان پیپس پارٹی کے جنرل سیکٹری جہانگیر بدر ارکان صبح اسمبلی سمینہ خالد حیات عام ناولفت سام عام جد اور تحریک انصاف کے راہنما ولید اقبال سمیت دیگر سیاسی سماجی اور عدبی شخصیات میں بھی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عارف نظامی نے کہا آج جتنے ہم صحافت کے اندر ریل فیل آزادی آزادی اعظار مختلف آراق آلا یہ ایک ایسی منفرد چیز ہے جو حمید نظامی مضموک کو مجسرنی تھی اس وقت بھی خوشاندی اور پاسا لئے صحافی تو بڑے آسانی سے گزارہ کر رہے تھے لیکن حمید نظامی نے ایک مارشلوہ کا عیوب خان کا مارشلوہ کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان دی چودری شجاہد حسین نے حمید نظامی مرہوم کی صحافتی خدمات کو سراحا اور اعلان کیا کہ اگر میڈیا کی ازادی کسی نے ختم کرنے کی کوشش کی تو برپور مضاحمت کی جائے گی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سمینہ خالد گرکی کا کہنا تھا وہ ایک سیلپ میڈ انسان تھے انہوں نے پوری زندگی بے باق اور دیاندار صحافت کے لئے وقف کر رکھی تھی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جہانگیر بدر نے کہا کہ حمید نظامی نے عالی تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود کسی اہم ادارے میں بہترین ملازمت کی بجائے صحافت کے خارزار کو ترجیح دی آپ ایک ایسے انسان کو خراج عقیدت بیشترنے کے لئے آئے ہیں کہ جو پاکستان کے تحریک اور صحافت میں جنہوں نے اپنے ایسے نکوش شوڑے ہیں جو پاکستان کے مستقبل میں ایک دریکشن کی حصیت رکھتے ہیں حامد میر کا کہنا تھا کہ اگر آج حمید نظامی زندہ ہوتے تو نہ صرف عوامی لیگ اور مسلم لیگ ایک ہوتیں بلکہ ایک پر بھٹی کے قاتلوں کا بھی احتساب ہو چکا ہوتا انہوں نے مزید کہا کہ صحافتی برادری جمہوریت کے ساتھ ہے ہم پر پابندی نہ لگائی جائے اگر ایسا کیا گیا تو ہم لڑنا جانتے ہیں مجیب الرحمان شامی نے کہا کہ حمید نظامی نے صحافت کے میدان میں تحریک پاکستان کی ترجمانی کی ملک میں موجود جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے اوریا مقبول جان اور سجاد میر کا کہنا تھا کہ حمید نظامی قائدانہ صراحیتوں کے حامل تھے اور انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ولید اقبال نے کہا کہ قائد عظم محمد علی جنابی حمید نظامی جیسی شخصیت کے گرویدہ تھے شعبہ صحافت سے وابستہ افراد کو ان کی پیروی کرنی چاہیے کیمرامین افتخار حسین کے ساتھ عمران یونس سیڈی فارڈی ٹو ایوان اقبال پنجاب سپورٹس فیسٹیول کا انٹر ڈسٹک راؤن ختم ہو گیا مقابلوں میں لاہور یہ چھائے رہے گلد باسکٹ بال ٹائٹل لاہور کالج اور بوائز والی بال ایونٹ لاہور یونیورسٹی نے جیت لیا اسی حوالے سے دیکھتے ہیں اجاز وسیم باکری کی ائرے پورٹ اقبال پارک میں کھیلے گئے یونیورسٹی بوائز والی بال فائنل میں لاہور یونیورسٹی نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو تین ایک سے ہرا کر ٹائٹل جیتا پنجاب سٹیڈیا میں ہونے والے اتلیٹکس مقابلوں میں پنجاب یونیورسٹی کی نصیم اختر نے پندرہ سو میٹر ریس میں کامیابی حاصل کر کے گولڈ میڈل جیتا جبکہ پنجاب یونیورسٹی ہی کی سہرش نے سو چار سو اور آٹھ سو میٹر ریسز میں کامیابی حاصل کر کے تین گولڈ میڈل اپنے نام کیے پنجاب سپورٹس فیسٹیول کے انٹر ڈسٹرک رونڈ کے آخری روز پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس میں کھیلے گئے گلڈز باسکٹ بال فائنل میں لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی نے پنجاب یونیورسٹی کو سنسنی خیز مقابلے میں 26 کے مقابلے میں 30 پوائنٹ سے شکست دی لاہور کالج کی جانب سے سنہ عظمت نازش ساکیب سمن باری ہینا زفر اور اسما اکرام نے شاندار کھیل پیش کر کے اپنے ٹیم کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا پنجاب یونیورسٹی جیسی مضبوط ٹیم کو شکست دینے پر لاہور کالج کی کھلاری کافی خوش نظر رہی اور اگلے رونڈ میں بہترین کارکرت کی دکھانے کا عظم ظاہر کیا ہمیں آج بہت خوشی ہے کہ ہم لوگوں نے فائنل اس میں پہنچے ہیں فائنل ڈاؤن میں کیونکہ پنجاب سے ایک ٹیم کالیفائی کرنی تھی ہمیں یہ موقع ملے کہ ہم یہاں پر آئے اور ہم کھیلے اور انشاءاللہ ہم آگے بھی کھیلیں گے اور جیدیں گے پی ایو ہمیشہ حمین کرتا ہے یہ میچ انٹروسٹی میں بھی اور 20 سال کا ان کا ریکارڈ ہم نے توڑا یہ سب سے بڑی بات ہے اور ایل سی نے یہ ریکارڈ قائم کیا ہے کہ پی ایو کو آج تک کوئی نہیں ہرا سکا ومن سپورٹس کو جو ہے وہ بہت پروموشن مل رہی ہے جتنی زیادہ پارٹیسپیشن ہوئے گی اتھ زیادہ ویرنس بھی ہوگی کہ ہم لوگوں کو پارٹیسپیشن کرنا چاہیے یونیورسٹی لیول پہ سکول لیول پہ کالیج لیول پہ پنجاب سپورٹس فیسول کا انٹر ڈوینل راؤنڈ 27 فروری سے شروع ہوگا جس میں باسکٹ بال، اتھلیٹکس، والی بال، گرلز بیڈمنٹن اور کالیج گرلز کے کرکٹ مقابلے ہوں گے ابتدائی راؤنڈ میں کامیاب ہونے والی ٹیمیں ڈوینل راؤنڈ میں بھی امدہ کارکردگی دکھانے کے لیے پوراظم ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی تیاری شروع کر دی ہے کامیرامین خاجہ فہیم کے ساتھ اجاز وسیم باکری سٹی فورٹی ٹو کاروباری دنیا سے خبریں ہوں گی سٹی بارہ بیک نظر خیر ملکی کرانسی ریٹ پر سٹی فورٹی ٹو کے نیو سٹوڈیوز تیابتہ کے لیے اتنا ہی ہماری آن لائن نشیات دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں سٹی فورٹی ٹو دوٹ ٹی وی ہمارے ساتھ رہیے موسیقی